بڑی خبر کی خبر یہ ہے کہ گولڈ پر پانچ پرسنٹ جی ایسٹی لگ سکتا ہے ستروں کے حوالے سے یہ خبر آئی ہے کہ گولڈ کے لیے کوئی اسپیشل ٹیکس ریٹ ٹائے نہیں کیا جائے گا یعنی جو جی ایسٹی کا سلاب ہے اسی میں رکھا جائے گا اور ستروں کے حوالے سے یہ خبر آئی ہے کہ پانچ پرسنٹ جی ایسٹی گولڈ کے اوپر لگ سکتا ہے تین جون کو اس مدعے پر مہنفوڈ بیٹھیک ہونے والی ہے اس بیٹھیک میں اس پر مہر لگ سکتی ہے لیکن جی جی ایف جو کی جولرز کا ایک بڑا سنگٹھن ہے جیمسین جولڈی ٹیٹ فیڈریشن جی جی ایف نے ون پوائنٹ ٹو فائی پرسنٹ کی مانگ کی ہے اور اس پر باتشید کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جی جی ایف کے چیئرمن نیتین کھنڈلوال ہے اسٹوڈیو میں نیتین جی سواغت ہے آپ کا زی بیزنیس پر اب جو خبر آ رہی ہے کہ پانچ پرسنٹ قریب قریب گول کے اوپر جی ایسٹی لگنا تیہ ہے کیا انفیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں میں اس بات کو نہیں مانتا ہوں جتنے بھی گورنمنٹ کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی ہے فائننس منسٹر کے ساتھ ریونیو سیکرٹری جی کے ساتھ سب کے ساتھ ہماری جو باتچیت ہوئی ہے سرکار بہت سکاراتمک ہے اور گورنمنٹ کے کئی انٹرویو میں نے سنے ہیں اچستریہ جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ریونیو ایکویلینس جو ریشو ہے اگر ریونی ایکویلینس ریشو کی حساب سے بھی اگر دیکھا جائے تو دیش میں ادھیکتم ٹیکس دو پرسنٹ ہے ایکسائز اگر پورا مان لیا جائے اور ویٹ کو بھی اگر مان لیا جائے پندرہ سال میں کسی بھی ویتہ منتری نے کیرلا کو چھوڑ کے ایک روپے بھی ٹیکس بڑھانے کی کوشش نہیں کی ہے اور all are happy تو جو ٹیکس مل رہا ہے اس ریشو میں اگر رہتا ہے تو انڈرسٹری پوری طرح سے اس کو سپورٹ کریں گی اور جو ان آرگنائز سیکٹر ہے وہ آرگنائز ہونا شروع ہو جائیں گے جی ایسٹی آنے کے بعد تھریشور لیمٹ اس کی کافی کم ہے اور اس تھریشور لیمٹ کو ہم نے گوہار کیے کہ پچاس لاکھ کیا جائے بھی اس کی بجائے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ سرکار اس کے طرف سوہ پرسنٹ کو لائے جائے تاکہ انڈرسٹری پوری طرح سے گورنمنٹ کس قدم کو سوگت کریں گے اور اس ساکارے کریں گے سوا پرسنٹ کی جو آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں دو پرسنٹ آلیڈی ابھی ٹیکس لگتا ہے گولڈ کے اوپر تو آپ چاہتے ہیں کہ اس سے بھی کم ہو لیکن یہ جو خبر آ رہی ہے شتروں سے کہ پانچ پرسنٹ جو سلاب یہاں پر جی ایسٹی کے تاہی کیے گئے ہیں الگ الگ اس کے الگ کوئی اسپیشل کٹیگری تاہی نہیں کیا جائے گا کیونکہ سرکار کا یہ مکشد ہے کہ ون نیشن ون ٹیکس تو اس میں اگر پھر آلک سے چھوٹ دی جائے گی گولڈ کے لیے یا پھر کسی اور اتباد کے لیے تو پھر سرکار کا جو یہ ارادہ ہے ون نیشن ون ٹیکس کا وہ کامیاب نہیں ہو پائے گا دیکھئے پہلے بھی ویٹ میں چار پرسنٹ کے نیچے کوئی سلاب نہیں تھا لیکن جولری کو خاص کر کے ون پرسنٹ میں سپیشل کٹیگری بنا کے رکھا گیا تھا تو یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے اگر ون پرسنٹ رکھتے ہیں تو گورنمنٹ کو ریوی نیو بھی اچھا ملیں گا لوگ بھی ٹیسٹ کمپلائنسز پورا کریں گے اور کسی بھی کموڈیٹی کا گولڈ کے ساتھ کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا ہے میں نے آپ کو مرتین جی پیچھے بھی بتایا تھا کہ پانچ ہزار سال پہلے بھی مدری کا لے جا کے ہنمان جی نے پہچان بتائی تھی سیتا جی کو اور مرنے تک کے جولری بغیر کام نہیں ہو سکتا ہے اور تین سو کنٹری کے اندر یونیورسل ایکسپٹ ہونے والی کرنسی ہے واقعی کوئی کرنسی پچاس کنٹری سے آگے نہیں چل سکتی ایکسپٹ دی گولڈ نہیں تو پھر ٹیسٹ دینے میں دکھت کے حسر میں یہ سمجھ نہیں پا رہا ہوں سرکار جب یہ کہہ رہی ہے کہ پانچ پرسنٹ کا آپ ٹیسٹ دیجئے جی ایسٹی چونکہ آپ لوگ خود جی ایسٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ ایک بڑی کامیابی ہوگی دیش میں ایک بڑا گیم چینجر ثابت ہوگا تو اگر ون نیشن ون ٹیکس کے لیے تھوڑا سا برڈن اگر جھیلنا پڑے تو اس میں کیا آ پاتی ہے دیکھئے برڈن جو ہے وہ کنزیومر پہ آنے والا ہے اور برڈن میں مشکل تب آئیں گی جب جو لسٹڈ کمپنی ہے فورین ڈائریکٹ انویسمنٹ والے چین سٹورز ہے یہ جو ہمارے سری کے جو میڈیم لوگ ہے جو پورے اورگنائز ہو چکے پیسلے 20-25 سال میں اور جب کوئی ٹیکس کا ریشو زیادہ ہوں گا اور نیکس ڈور پہ اگر کم ریٹ میں دام میں اگر سونا بکیں گا تو انڈائریکٹلی ہم انوارگنائز سیکٹر کو بڑھا دیں گے بجائے کہ اورگنائز کو سب سے بڑا اس میں نقصان اگر ہوں گا تو وہ اورگنائز سیکٹر کو ہونے جا رہا ہے 1500 سے 2000 روپے کا پھڑک رہیں گا مارکیٹ میں دو پرکار کے ریٹ چلتے ہیں ہندوستان میں چھے لاغ کھیڑے ہیں چھوٹے گاؤں ہیں اور اگر دیکھا جائے چھوٹے بڑے سب سونار ہوتے ہیں اگر چھوٹا سا سونار 20 لاکھ کے دائرے کے اندر آ جاتا ہے اور وہ ٹیکس کے کمپلائنس ہے جس میں آپ کو ارشاد درشکوں کو بتانا جروری ہے کہ یہ جو کمپلائنس ہے بگر کمپوٹر کی ہونی سکتا ہم نے سوپٹیوری بھی بنایا ہے سب کچھ کیا ہے لیکن ٹیکس کے ریٹ اگر کم ہوں گے تو یہ لوگ اس کے اندر جندہ رہے پائیں گے سروائی کر رہے پائیں گے لیکن آجا کےڑیا اگر جی ایسٹی پانچ پرسنٹ ہے ہوتا ہے گولڈ کے اوپر تو پرائز کے اوپر آپ کیا ایمپیک دیکھتے ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ گولڈ مہنگا ہونے کی سمبابنور بڑھ جائے گی اور ایسے میں قیمتیں بہت تیزی سے آگے اوپر بڑھیں گی گوڑی اوپر بڑھیں گے تو کئی نہ کئی جو ہی ڈیفرنس ہے وہ پرائز پر ڈیفینیٹلی آتے ہوئے دکھائی دے گا آفتہ جائن آپ کا کمنٹ کیا ہوگا اگر پانچ پرسنٹ جی ایسٹی تیہ ہوتا ہے گولڈ کے اوپر تو پرائز کے اوپر آپ کے حساب سے کیا ایمپیک پڑھنے والا ہے بیسکلی گولڈ کے بات کریں تو پرائز میں ہمیں کچھا رہنے کو مل سکتا ہے ٹیکنیکلی میں اسے دیکھتی ہوں انتیس ہزار پانچ سو سے دیکھیں تیس ہزار تک کے لیول ساکھیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں بشرتے انتیس ہزار سو کا ایک ایمپورٹنٹ ریسسٹنس ہے اگر وہ بریک ہو تیس ہزار تک کے لیول ساکھیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں اوکے ٹھیک ہے مسٹر خندیلوال آپ نے سنا ایکسپرٹ جو فیچر مارکیٹ کے ایکسپرٹ ہیں ان کا کیا کہنا ہے آپ کے حساب سے کنزیمر کے اوپر کیا بڑھیں آنے والا اگر پانچ پرسنٹ جی ایسٹی تیہ ہوتا ہے تو کیا یہ مانا جائے کہ دیش میں گولڈ کے دام اور بڑھ جائیں گے پانچ پرسنٹ آنے سے گولڈ کے دام تو بڑھیں گے اور میں ان کی بات سے بات مانتا ہوں کہ سیل میں فرق نہیں پڑھیں گا لیکن سیل میں فرق ایسا پڑھیں گا جو گھر سے پیسہ لے کے نکلا ہے پانچ پرسنٹ کے دام کو دیکھ کے ایک چیز ہم کو سمجھنا چاہیے کہ جو لگزری لگزری بولتے ہیں گولڈ کو گولڈ لگزری نہیں ہے آج بھی سکسٹی پرسنٹ کسٹمر جو ہے وہ گاؤ میں ہوتے ہیں اور گاؤ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی نیڑ کے حساب سے اپنے انویسمنٹ سوشل سیکریٹیز تریدان میہر اس کے لئے گولڈ پرچیس کرتے ہیں نہ کی لگزری کے لیے ایک سال میں تین بار لینا بیچنا کرتے ہیں جرود کے سمجھ لیتے ہیں نہ ایٹی ایم میں جانا ہوتا ہے نہ ان کو پیسے کی شورٹیز دیکھنے کے لیے نہ ان کو کوئی سنڈے منڈے یا کوئی ڈے لگتا ہے اپنے ویڈرال اور اس کے لیے سیل پرچیس اپنے حساب سے کر سکتے ہیں اور اپنی سوشل سیکریٹی ایک مہلا جب تک کہ اپنے ساتھ میں جتا سونا پینیں گے نہیں رکھیں گے نہیں وہ اپنے آپ کو سیکویڈ محسوس نہیں سیکویڈ محسوس نہیں کرتی ہے تو یہ ستریدھن کا ماملہ ہے اور اس کو کم ٹیکس میں رکھا جائے ہم گورنمنٹ کو جہدہ سے جہدہ ٹیکس دلانے کے پکشے میں ہر آدمی کو اس کمپلائنسے میں آنے کے لیے All India, Jemen, Jolat, Trade Federation پوری کوشش کریں گا اور اس کے لیے پورے پروگرام ہم نے بنایا ہے ہم نے بہت بڑیہ سوپٹیور بنا لیا جو ہم چھوٹے سے چھوٹے بیپاری کو ارگنیز ہونے میں مدد کریں گا ہم نے سیمینار ویبینار سب تیاری پوری کر لی ہے بشرت ہے کہ یہ ایک سوہ پرسنٹ ٹیکس آ جاوے ہم پوری طرح سے سرکار کے ساتھ ہیں ہم اپنے آپ کو جھوگ دیں گے خندلوال جی اوبار ٹھیک ہے آپ کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ 1.25% لیکن ابھی آپ مان کے چلیے کہ آپ کے لیے کوئی ایسپیشل کٹیگری تاہی یہ نہیں ہوگا رہا ہے جو ابھی تک کی جانکاری ہے اس میں کچھ آگے بگلا ہو جائے تو الگ بات ہے لیکن آپ تک جانکاری ہے مطابق کہ 5% کے سلیپ میں بورڈ کو رکھا جائے گا تو اگر ایسا ہوتا ہے تو اس کے بعد اگلا قدم جیمس ان جولرک اپیکس باڈی ہے جو فیڈریشن ہے تو اسوسیشن ہے اسوسیشن کے ساتھ میں جیسی ایٹیکس آئیں گے ہم لوگ میٹنگ بلائیں گے اسوسیشن کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے باتچیت کریں گے جی جی اب کسی بھی بند کو سپورٹ نہیں کرتا ہے لیکن ایک لیمٹ کے باہر ہم فیڈریشن ہونے کے بعد میں بھی ہمارے بس کے باہر ہو جاتی ہے چیزے لازٹ ٹائم کا اپنے ایکسپرینس دیکھا ہے اور لوگ پھر اپنے 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 حساب سے آندولن اپنے اپنے حساب سے کرتے ہیں یہ سب آتا ہے تو ہم ٹریڈ باڈی پوری طرح سے سپورٹ کرتی ہے آپ بیک کریں گے ہرٹال کو اگر 5% جیسٹی کے ویروض ہوگا میں ہرٹال کو تو بیک نہیں کروں گا لیکن جو نیرنے پورے انڈیا سے اسسوسیشن لیں گی ہم کو ان کو سپورٹ ڈینا پڑے گا جی جب کبھی بھی بند کے فیور میں نہیں رہا ہے یہ اول ٹریڈیشن ہے گورنمنٹ کے ساتھ باتچیت کرنے کے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور بھی طریقے ہوتے ہیں ہمارے اپنا ویروض جاتا نہیں کے لئے بند یہ کوئی طریقہ کو ہم سپورٹ نہیں کرتے ہیں لیکن پھر بھی اپیکس بوڈی کے طرح اگر پورے ہندوستان کے اسسوسیشن کو ڈیسیجن لیتے ہیں تو جی جب ان سے آگے نہیں جا سکتا کیونکہ یہ اونی کی سہستہ ہے تو اونی کی بات ہم کو ماننی پڑے گی جو میجارٹی کہیں گی آخری سوال آپ سے آپ الگ الگ راجیوں کے منتریوں سے مل رہے ہیں اس پورے معاملے میں بھی تمنتری سے آپ کی ملاقات ہو رہی ہے اور آپ نے کیدر میں بھی ملاقات کی ہے کسی نے بھی نیگیٹیو بات کری نہیں ہے اور یہ گورنمنٹ کی منشہ ہم سورو سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ٹریڈ کو بڑھاوہ دینا چاہتی ہے اور یہ ایز آب ڈوئنگ بزنیس کی بات کرتی ہے اور ابھی تک ہم نے دیکھا ہے وہ ہو بھی رہا ہے ہر طریقے سے بے پاری خوش ہے لیکن یہ جو اتنا بڑا بدلہ ہو رہا ہے دیش کے اندر اس میں یہ جو انارگنائز سیکٹر تھا ایٹی پرسنٹ جو دہاتوں کے اندر لوگ کام کرتے تھے ان کو مکھے دھارہ میں لانے کے لیے شروعات اس کی کم سے کیا جائے جیسا ایسا دیرے دیرے ایکسپٹ ہوں گا پھر اس کو جیسا گورنمنٹ چاہتی ہے پھر کرے ٹھیک ہے چلیے شکریہ